اس گلی کا کدہ ہوں میں جس میں ہیں اس گلی کا کدہ ہوں میں جس میں ہیں مانگتے تھا مانگتے تھا مانگتے تھا جو چار پھر رہے ہیں تکبیر نار رسالت اصلاح معاشر آخستان فرنس خواجہ بابا کمیٹی غلام علیہ حضرت شائر اسلام جناب نظیم رضا فیزی وہ صوبے لال ازار پھرتے ہیں 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 تیرے دین تیرے دین تیرے دین بہار پھرتے ہیں تیرے دین بہار پھرتے ہیں وہ صوبے لال ازار 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 پھرتے ہیں جو چیرے ترے سیاہ بھی پھیر پہ ہیں غربتر یو غربتر یو ای خہر پھیر پہ ہیں غربتر یو ای خہر پھیر پہ ہیں وہ سویلا لزار پھر رکھتے ہیں تیرے دن ہے اور ایک شیر سناتا ہوں سماعت کر لیں محبت سے کہہ دیں سبحان یہ محبت سے ہے یہ بھی محبت سے ہے اور محبت سے کہہ دیں بلکل بخیلی کنجوسی نہ کریں آپ شیحان اللہ کہنے ہوئے نا تیرے دن ہے بہار پھر تیرے دن ہے تیرے دن ہے اس گلی کا دادا ہوں میں جسمیں بہت بڑا شئے پڑا جا رہا ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں منتے کا بھلا ہو خود بھیگ دے اور خود کہیں منتے کا بھلا ہو منتا تو ہے منتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا سرکار سے ٹکڑا ہوں میں جسمیں مانگتے تھا مانگتے تھا مانگتے تھا جو چار پھرتے ہیں آہے تکبیر نارے رسالت اصلاح معاشرہ کانفرنس خواجہ بابا کمیٹی غلام علیہ حضرت شائر اسلام جناب ندیم رضا فائزی مانگتے تھا جدار پھرتے ہیں رکھ دو بٹا نہیں رکھو گئے مانگتے تھا جدار پھرتے ہیں وہ سویلا وہ سویلا پھول لگتے ہیں سادکل بھائی کے در ہے سادکل اسلام ہے نا سدک سادک کا تصدق سادکل اسلام کر جب سے ان کا نام سنا یہی مصرہ میرے ذہن میں آتا ہے قسم خدا کے بتا رہا ہے چلی اللہ خوش رکھے تمام کمیٹی والوں لوگ نے کال کیا تھا کہ آپ کو آنا میں نے وعدہ کیا تھا کہ پہنچوں گا کفی لمبر ایسے نقیب وعدہ کے بعد ضرور پہنچتے ہیں جیسے بھی پہنچیں چاہے پیسنجر سے آنا پڑے مگر ہی آئیں گے پہنچیں گے انشاءاللہ وعدہ پورا کرتے ہیں اور میرے ساتھ کچھ ایسے معاملہ رہتے ہیں الحمدللہ یہ محبت ہے ہمارے حبی بھائی بھی ادھر کہیں موجود ہوں گے مگر ایسا لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو شیر سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا بڑا شیر پڑا گیا کمیٹے والے مبارک بادی کے لائک ہیں سالے پور کے لوگ ہمیشہ خوش رہیں سلامت رہیں مگر تمام راکی میں کمیٹی کے حوالے سے ایک شیر سناتا ہوں سنے گا تیرے دن آئے آہاں تیرے دن آئے تیرے دن آئے کہ پھولتا دیکھو بھل گاتے کھو میری آکھوں میں بھل گاتے کھو 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 میری آکھوں میں ارے تشتی تیوہ تشتی تیوہ تشتی تیوہ کہ خار پھر دار تکبیر دار حیسان دار حیسان کلامِ علا حضر دشت تیبا کے خار پھیرتے ہیں وہ سویلا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ مبارک ہوں اے اندلی وہ تمہیں گو مبارک ہوں اے اندلی وہ تمہیں گو ہمیں گل سے زہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے زہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے زہتر ہے خار مدینہ مبارک ہوں اے اندلی وہ تمہیں گو ہمیں گل سے زہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے زہتر ہے خار مدینہ پھل کیا دے کھو میری آنکھوں میں ہمیں گل سے زہتر ہے خار مدینہ 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 ہے وہ سویلا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رہزا لا 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 واا 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 واہ واہ ہرشاد احیبہ نہ دکتا نہ چارس راہ پڑا جانا کوئی کیوں کو چھتھی ریبہ پر رضا کوئی کیوں کو چھتھی ریبہ پر رضا تجھ سے کھتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں وہ سویلہ لزار پھرتے ہیں تیرے دن وہ سویلہ لزار پھرتے ہیں تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا قدع ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں جس بلندی پہ کوئی جانا سکے اس بلندی پہ روز چھتے ہیں کتنے خوش نصیب ہوں فیضی اعلیٰ حضرت کی ناتے ہیں میر کا ایک شیر ہے ندیم بھائی ایک شیر دیکھئے میر کے ایک مصر پر تیم مصرہ دیکھئے کہ مہکت عشق کا لوبان میرے ہاتھ میں ہے نبی کی مدھ کا گلدان میرے ہاتھ میں ہے یہ دل نکل کے کہیں ہاتھ میں نہ آجائے رضا کا ذاتیہ دیوان میرے ہاتھ میں ماشاء اللہ کفیل ہمبر صاحب ایسے نقیب ہیں نازی میں ان کو اب مائک دے دی جیگر آت بر بولنے ہیں بولیے گر آت بر ہی بولنے ہیں اتنا ان کو شیر یاد ہے اور تاریخ اس سے زیادہ یاد ہے ان کو ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں ہم دونوں کا جب سفر ہوتا ہے کسی بدا رہا ہوں ایک سات سفر ہوتا ہے کہیں دور سفر ہوتا ہے تو بس بس چھڑیاتی ہے تاریخ کے حوالے سے پھر ان سے سنیے تاریخ اتنی تاریخیں ان کو یاد ہے بزرگوں کے حوالے سے سبحان اللہ اللہ خوش رکھے اللہ سلامت رکھے اللہ اور ذہانت میں مضبوطی عطا فرمائے ان کے لئے تکلیف ہے کہ آپ تو آمین کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کسی کے لئے جب دعا کی جائے تو آمین کہا گی ہو سکتا ہے کہ آپ کا آمین کہنا کبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ ہے نا تو یہ سب چیزیں سکھانی پڑھیں گے آپ نہیں یہ سب آپ علماء کرام کی گفتگو سنیں گے اور شہرہ کرام سے شیر سنیں گے ہر جمعہ میں اپنے امام صاحب سے خطبہ سنیں گے خطابت سنیں گے تقریر سنیں گے پھر آپ سمجھ پائیں گے نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دعا کی اہمیت کیا ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ عقیدت سے آپ بیٹھ کے سننیں کلام رضا میں سنایا بڑا اچھا آپ نے سننا ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں ایک مطلع اور دو تین شیر پڑھنا چاہتا ہوں یہاں سے ایک رنگ پیدا ہو جائے سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ بڑا اچھا لگ رہے ہیں بہت خطورت لگ رہے ہیں آپ لوگ سامنے بیٹھ کے مسکرہ رہے ہیں جائے پیچھے آپ ہاں مو ایسا نہیں مو بنا کے سامنے بیٹھے گا تو مجھے پسند نہیں آپ پیچھے جائے ناتے نبی پڑھی جائے جائے آپ مو بنا کے بٹھے گا ایسے مو کی ضرورت نہیں ہم ہاں جب ناتے نبی پڑھی جائے سرکار کی تاریف ہو تو چہرہ کھل جانا چاہیے مومن کا چہرہ کھل جانا چاہیے ایک مطلع پڑھتا ہوں سمات کیجئے گا